موسیقی ناظرین کرام اسلام علیکم میں مجرد رضا اور آپ دیکھیں سوالوں کا سفر سوالوں کا سفر میں آپ کا استغبال ہے آج ہم لے کر حاضر ہوئے شبِ آشور اس موقع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں مولانا محمد رضا معروفی صاحب قبلہ قبلہ حقاب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی حقیقت جسے پوری تاریخ اسلام شبِ آشور کے نام سے جانتی ہے پہچانتی ہے نہ کہ مسلمان حظرات بلکہ ہر مسلکہ چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو ایک وابستگی ہے امام حسین سے جس کے بنا پر وہ تمام تاریخ میں بھول جاتا ہے لیکن شبِ آشور نہیں بھولتا ہے تم جاننا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین نے جاننا چاہتے ہیں کہ شبِ آشور اصل میں ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استغین انہو خیر و ناصر و معین ہم سب سے پہلے ناظرین اکرام کی خدمت میں اس عظیم شب کی اور اس مسئیبت بھری شب کی تسلیت ارض کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے اس غم کے حقیقی وارث امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں بھی ارض تسلیت کرتے ہیں اور آپ کے سوال کے جواب کے لیے ہم ناظرین اکرام کی خدمت میں ارض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شبِ آشور ہے کیا تو سب سے پہلے ہمیں اس سوال کے جواب کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا سب سے پہلے یہ کہ یہ شبِ آشور واقع کربلا سے پہلے آیا اس کی کوئی اہمیت فضیلت تھی یا نہیں تھی دوسرا حصہ واقع کربلا کے بعد اس کی اہمیت کیا رہی اور احمد معصومین علیہ السلام نے اس سے متعلق کیا ارشاد فرمایا اور ان کی صیرتِ عملی کیا رہی ہے تو پہلے حصے میں ہم یہ بتائیں کہ واقع آشورہ سے پہلے بھی یہ شب شبِ قدر اور دیگر شبوں کی طریقے طرح سے ایک باہمیت اور بافضیلت شب رہی ہے اس لیے کہ پیغمبرِ خدا کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ من اخیہ لیلت آشورہ فکعنما عبداللہ عبادت جمیل ملائکہ پیغمبرِ خدا فرماتے ہیں کہ جس نے اس شب کو جاک کر گزار دیا تو گویا اس نے تمام ملائکہ ملائکہ کا شمار نہیں ہے ملائکہ کتنے ہیں یہ صرف خدا جانتا ہے کہ اس نے کتنے ملائکہ کو پیدا کیا ہے تمام ملائکہ جتنے ملگر عبادت کرتے ہیں اگر کوئی اس رات میں صرف جاک کر گزار دے تو گویا ان تمام عبادتوں کا ثواب اسے ملائکہ کے عبادت میں تمام ملائکہ کی عبادت کا ثواب اسے حاصل ہو جائے گا جتنے ملائکہ یہ الگ ہے اور اس میں یہ بھی نہیں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ملائکہ کے ایک دن کی عبادت ہے یا ملائکہ کے ایک سال کی عبادت ہے نہیں بلکہ کلی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ تمام ملائکہ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں ان سب کا ثواب اسے حاصل ہو جائے گا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَعَجْرُ لَا مِلِ فِيهَا كَعَجْرِ سَبِينَ سَنَا اور اس رات میں عمل کرنے والے انسان کو ستر سال عبادت کرنے والے انسان کا ثواب مل جائے گا یہ اس حصے میں یعنی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے شہادت سے پہلے واقع آشورہ سے پہلے بھی اس شب کی اہمیت تھی اسلام میں عالم اسلام میں اس کی بہت اہمیت تھی دوسرے حصے میں آئے تو یہ سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس شب کی جب صبح ہوئی تو امام حسین علیہ السلام پر مسائبوں کے پہاڑ توڑ دئیے گئے اور امام حسین علیہ السلام نے وہ عظیم انقلاب برپا کیا کہ جس کی وجہ سے آج تک بلکہ قیامت تک عالم اسلام باقی اور زندہ ہے یہ آپ کے سوال کا جواب اسلام اگر باقی ہے تو اس شب عاشور کی وجہ سے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جو دنیا کا قانون ہے جس قانون کے پر پوری دنیا عمل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو محلت لیتا ہے اپنے مخالف سے تو اس شب میں یا اس دن میں وہ تیاری کرتا ہے اس چیز کی جس کے مطالب اس نے محلت لیا ہے لیکن کربلا کے میدان میں ہم اس کا برقصہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے جان رہے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے کل کیا ہوگا اس کے باوجود جو محلت لیتے ہیں اس شب میں وہ اس جنگ کی تیاری نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو تیاری کی انہوں نے بہت مختصر وقت میں باقی وقت انہوں نے عبادت مقدار دیا تو امام حسین نے جو محلت لی ہے وہ کیوں لی کیا صرف عبادت کے لیے لی کیا پھر صرف جنگ کے لیے لی اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے لی تو پھر امام کا مقصد کیا تھا دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں تھوڑا پیچھے آنا پڑے گا جیسے ہی معاویہ اس دنیا سے گیا اس کے بعد یزید تخت حکومت پر بیٹھا اور اس نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی تمام اسلامی ریاستوں میں اعلان کروا دیا کہ ہماری بیعت لے لی جائے اور جو بیعت سے انکار کرے اس کا سر قلم کر دیا جائے اور یہ خصوصی پیغام خصوصی حکم اس کا امام حسین علیہ السلام اور دیگر چند لوگوں کے لئے تھا عبداللہ ابن عمر اور جو ہے زبیر وغیرہ یہ تھے ان کے سلسلے میں خصوصی حکم تھا یزید کا تو جب ایسا حکم اس کی طرف سے صادر ہوا تو اس نے ایک اور منصوبہ بنایا تھا وہ منصوبہ اس کا یہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں یہ منادی کروا دیتی اور یہ افواہ پھیلا دیتی کہ ایک باغی بغاوت کی ہے اور جانشین رسول کے خلاف وہ کھڑا ہو رہا ہے اور قیام کر رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے جو یہ شبِ آشور محلت لی ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلی وجہ تو امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا جب مولا عباس علیہ السلام کو فوجِ عمر ساتھ کی طرف بھیجا تو آپ نے ان سے یہی کہا تھا بھئیہ جاؤ ایک شب کی محلت مانگو کیوں اِنِّ اُحِبُّ السَّلَاة وَتِلَاوَةَ الْكِتَابِ میں نماز کو دوست رکھتا ہوں میں نماز سے عشق کرتا ہوں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں تلاوتِ کلامِ پاک میں پوری رات گزارنا چاہتا ہوں ایک تو یہ وجہ جو مولا نے خود اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے اور دوسری وجہ اس پسمنظر کو دیکھ کے وہ جو پہلے افواہیں یزید کی طرف سے پھائلی ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے محمد حسین علیہ السلام نے اس شب کی محلت مانگی اور یہ محلت مانگی تاکہ بتائیں کہ دیکھیں اُدھر بھی جو یزید کا لشکر تھا اُدھر بھی مسلمان تھے یہ بھی مسلمان تھے وہاں بھی نمازیں قائم ہو رہی تھی یہاں بھی نمازیں قائم ہو رہی تھی دونوں کے درمیان کا فرق واضح کر دیں اور اس فرق کو مولا نے اس طریقے سے واضح کیا کہ دیکھو حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے حق و باطل میں ایک امتیاز پیدا کر دیا مولا نے یہ شب کی محلت مانگ کے وہ کیسے امتیاز پیدا کیا اس طریقے سے امتیاز پیدا کیا مولا نے کہ شبِ آشور اصحاب کے خیمے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور جتنی بھی چراغ تھے اس خیمے میں جل رہے تھے سب کو گل کر دیا خاموش کر دیا سارے چراؤں کو بجھا دیا اور کہا کہ جس کو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے میں اپنی بیعت ان کی گردن سے اٹھا لے رہا ہوں یہی صرف نہیں کہا اگر تم چاہتے ہو تمہیں اگر آقبت کی فکر ہے آخرت کی فکر ہے تو میں تمہاری آقبت کی ذمہ داری لیتا ہوں میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ لیکن یہ رات جو تھی وہ ایک امتحان بھی تھا ایک امتحان تھا اصحاب حسینی کا اور حق و باطل میں امتیاز کرنا تھا حق و باطل میں فرق بتانا تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ دیکھو جو حق کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی حق کو چھوڑ کے نہیں جاتا چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے جو باطل میں ہوتا ہے اگر اسے سمجھ میں آ جاتا ہے اور اگر اس کے دل میں دل بالکل کالا نہیں ہوا رہتا ہے تو اگر روشنی اگر ذرہ برابر بھی دل میں باقی رہتی ہے تو حق اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جیسے ادھر امام نے اعلان کیا کہ جس کا جانا چاہے جو جانا چاہے چلا جائے کوئی نہیں گیا اور ادھر سے تاریخ شاہد ہے کہ ہر اپنے بھائی اور کچھ گلاموں اور اپنے پورے کانوادے کے ساتھ امام ملحق ہو گئے جہاں بے حق کی روشنی تھی باطل میں تھا لیکن وہاں سے نکل کے حق کی طرف آگئے حق بیانی ہے کہ اگر آپ کے پاس حق ہے اور آپ حق بہت رہے ہیں تو لاکھ مخالف ہوں جس میں سے بھی چلائیں گے ہم آخری سوال آپ سے بہتی مختصر لفظوں میں چاہیں گے کہ اصحاب حسین جو کی امام کے چاہنے والے ہیں اصحاب حسین جو امام پر اپنی جانے چھڑکنے والے ہیں وہ اور وہ عورت ہیں جو امام کے آئے ہیں عالی مقام کے ساتھ کربلا کے میدان موجود تھیں ان کا کردار کیا تھا ان کا کردار یہی حق پرستی جو میں نے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں ارز کیا کہ جو حق پہ ہوتا ہے وہ کبھی حق کو نہیں چھوڑتا یہ دونوں میں دیکھا گیا ہے اصحاب حسین اور عائزہ و اقربہ جو امام حسین اسلام کے تھے اور جتنی عورتیں کربلا کے میدان میں موجود تھیں سب کے نزدیک حق آئینے کی طریقے سے صاف تھا سب جانتے تھے چاہے اصحاب ہوں یا مخدراتِ اسمت و طہارت ہوں یا اصحاب کی عورتیں ہوں سب کے نزدیک حق واضح ہو گیا تھا تب ہی تو یہ آکے امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے تھے حق چونکہ واضح ہو گیا تھا لہٰذا اس حق کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے چاہے وہ اصحاب رہے ہوں یا عورتیں رہی ہوں جیسے اصحاب ایک واقعہ ہے شبِ آشور کا کہ جنابِ زینب سلام اللہ علیہہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے آپ نے یا نہیں تو یہ حبیب کے کانوں میں یہ آواز جنابِ زینب کی پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد کا واقعہ کیا ہے یہ ناظرین کرام جانتے ہیں کہ سب نے اپنی اپنی تلواریں گردنوں پر رکھنے کی مولا ہم حق کے دفاع میں آپ کے دفاع میں ستر مرتبہ ستر مرتبہ جان قربان کرنے کے لئے تیار اور ادھر عورتوں کا کردار یہ رہا کہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں اپنے اپنے جو بھی ان کا جانے والا تھا ان کو قربانی کے لئے تیار کر رہی ہیں کہ حق کو بچانا ہے تمہیں چاہے اس کے لئے جان جان ہی کیوں نہ دینے پڑے جان عزیز نہیں ہے اسلام اور حق کی حفاظت کے لئے جان بلکل عزیز نہیں تھی یعنی عورتیں جو کروالا کے میدان میں ہیں اور جو مرد ہیں اسحاب حسین جنہیں کہتے ہیں ان دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو حق پہ ہیں جو لے کر چلے ہیں اس کی حفاظت کرنے ہیں ہم اسلام کو بچائیں اپنے ایمان کو بچائیں بلکل یعنی واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ کے بخالف لاکھ لشکر ہو تب بھی آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے اگر آپ حق پر ہیں یہی بات امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر جناب علی اکبر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا جب امام حسین علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ پیغمبر خدا تشریف لائے ہیں اور بلا رہے ہیں ہمیں تو امام حسین علیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ جناب علی اکبر علیہ السلام سے کیا تو آپ نے کہا کہ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر کون ہوگا تو اسی پر جنابی علی اکبر علیہ السلام نے ارض کیا کہ بابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا ہم موت پر جا پڑیں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا ناظرین یہ تھا مولانا محمد رضا معروفی صاحب کے بلا جو شب آشور پر بہترین بیان کر رہے تھے ہم آپ کی خدمت میں اور اپنے وقت کیے امام کے خدمت میں اس شب آشور اس قیامت کی تاریخ کی تسلیت پیش کرتے ہیں اور ہم آپ سے ودا چاہتے ہیں لیکن ودا چاہنے سے پہلے ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ اچھی باتیں دوسروں تک بھی پہنچ سکیں ہمیں اجازت دیں خدا حافظ کوئی جانبا